یہ ہے کہ بوڑے خاص طور پر وہ مائیں وہ آپ کو اتنی دعائیں دیتی ہے تاکہ جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات اتنے واضح ہوتے ہیں کہ آپ یقین جانے کے لوگ آپ کو بہت زیادہ دعائیں دے رہے ہیں لیکن میری ایک آخر ریکرسٹ ہے کہ آپ کے پروگرام کو شروع ہوتا فی اصحا ہو گیا ہے لیکن آپ ڈریکٹ کال وصول کرتے ہیں مولانا پہلے سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ اس قدر اچھا اور علمی دیکھر سے دے رہے ہوتے ہیں اچانک نیا سوال آجاتا ہے تو جو مزہ ہوتا ہے اس قدر کا ساتھ ہے کوئی شکش نہیں آپ ان ڈریکٹ کال وصول کریں باقی لیے اس کو کالر کو تھوڑا سا آپ جو ہے ویٹ کروائیں اور جو پہلے والا جواب ہے وہ صحیح جی کے سی جو ہے وہ لوگ سن لیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کا پروہ آپ کی بات بہت ہی خوبصورت اور واضح ہے لیکن میں تھوڑا سا اپنے سامین اور ناظرین سے اس کی وضاحت بھی کر دوں اور ساتھ ان سے پوچھ بھی لوں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے بنیادی طور پر یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ ٹیلی فون پر رہنمائی کے حوالے سے اور اس میں کچھ دوست ہمارے پاس آج بھی تشریف فرمایا ہے کوئی چاریس پچاس ساٹھ آدمی ہوں گے ان کی طرف سے بھی کوئی سوال ہمیں آ جاتا ہے تو پھر جب مولانا لکھے ہوئے سوال کا جواب دیتے ہیں درمیان میں کال آ جائے تو پرائیٹی تو ہماری ٹیلی فون ہی ہے اس لئے ہمیں اس بات کو روکنا پڑتا ہے اور ٹیلی فون کو لینا پڑتا ہے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کوئی مسئلہ ایسا حل ہو جائے گا انشاءاللہ کہ آپ کی شکایت دور ہو جائے گا لیکن بہر حال کیول پر دیکھتے ہیں ہمیں یہ بڑی شدہ سے مضبور ہوتا ہے میں نے بتایا نا کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ٹیلی فون پر ہم رہنمائی کے لئے یہ پروگرام بنایا ہے لیکن کئی دوست و احباب ذاتی طور پر بھی ہمارے ہاں تشریف لے آتے ہیں تو ان کا سوال پھر جب ہم پڑتے ہیں تو اتنے میں اگر آپ کی کال آگئی آپ کی کال اگر رسیب نہ کریں آپ دو یا چار دفعہ کال ملائیں اور ہم بالکل نہ لیں تو آپ اپنے دل کے اندر کیا سمجھیں گے کہ واقعی ٹول فری ہے یا فتابہ ہے یا بیٹھتے بھی ہیں یا نہیں اس کی بجائے چلے یا لولا لنگڑا کچھ پروگرام آپ کے پاس آرہا ہے لیکن یہ تو یقین ہے نا کہ آپ کا پروگرام چل رہا ہے اس میں کوئی شاکر نہیں چلے بہت شکریہ دیا ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہماری بات لوگ سن رہے ہیں دلتسپی سے سوال بات میں بھی کرتے ہیں ٹیلی فون پر مجھے پوچھتے رہتے ہیں یہ ہی ہمارا مشن ہے کہ ہمارے دل کھوڑنا ہے اس میں کئی کتائیاں ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ نہ ختم ہو ٹھیں گی آپ کے سیڈی بھی نہیں مل رہی میں آپ کے سیڈی والوں سے اب یہ تیسرا پروگاوہ مجھے سیڈی نہیں مل رہی آپ اس کو بھی سمجھائے کہ خدا کے لئے ہمیں سیڈی تو دے دیا یہ سن رہے ہیں ساتھی دے 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 اب آرکم سلام رہا تو تاہر نیامی کے سن رہے تھے آپ بھی سن رہے تھے کال لیں اسلام علیکم مولانا سلام صاحب میں نے سیڈی بات فون کیا میں لہور سے گوھ رہی ہوں لہور سے بات کر رہے ہیں فرمائیے فرمائیے میری بات کیا پوچھنا کرتی آپ کی آواز صحیح نہیں آرہی ہلو میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کسی جنہ میں رشتے میں بندش کی ہوئی ہے کیا بند کی ہوئی ہے بندش کی ہوئی ہے رشتے پر اچھا رشتے کی بندش کی ہوئی ہے میرے اتنے رشتے ہیں میرے پچاس رشتے ہیں لیکن میری کہیں بات نہیں بندی اچھا آپ ایسا کریں ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا آپ جمعی رات کے دن اسی نمبر پر کال کریں پھر اثر تک مولانا تشریف رکھتے ہیں پھر آپ کے سوال کا کوئی روحانی علاج بتائیں گے نو بجے سے لیکن بیٹا سادہ چار تک آپ کرنے انشاءاللہ حل بتاؤں گا اللہ میرمانی ہے یہ جمعی رات کے دن صبح و نو بجے ناشتہ کر کے اثر کی نماز تک آپ کال کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جمعی رات کو کسی نمبر پر انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا جی یہ مولانا بتانے لگے اصل میں مسئلہ ہے ذہنگیت کا موجودہ دور چونکہ کپیٹلزم کا مادیت سما گئی وہ ہم مسلمانوں میں بھی آگئی لوگ سوچے ہیں یہ کیا ملے گا اسلام علیکم قوام ہو گیا خرام اسلام کیوں جی اسلام علیکم اسلام رحمت اللہ یہ نیازی صاحب نہیں صوبہ سندھ ہو گئی ہاں صوبہ سندھ خیپروس ہے ہمارا یہ صالح ایک پروس ہے اچھا ہمارا یہ صالح ذلق خلی وہ ہے وہ پہمبر نبی ہے یا کون ہے اس بارے میں کس کا ہے ذلق خل کے بارے میں ذلق خل کے بارے میں آپ ذلق خل کے بارے میں آپ نے جو پوچھا اس لیے پوچھا رہا کہ ایک کہانی مشہور ہو گئی ہے کہ ایک شخصہ جو بدکار تھا بہت گیا گزرا تھا تو بدکاری کرنا چاہیے اس نے پھر وہ ڈر گیا توبہ کی تو رات اس کے دروازے پر لکھا گیا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا تو مر گیا اس نے تو یہ ایک بات مشہور ہے ریویتوں میں آتی ہے کہ اس کا یہ قصہ قرآن مجید میں کہ وہ بہت بدکار تھا مگر تونکہ اچانک توبہ کی اسی دن مر گیا لوگ تو برا سمجھتے تھے مگر دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا تو یہ کہانی ایک تو ویسے جھوٹی ہے یہ ریویت صحیح نہیں ہے دوسری بات کہ وہ علماء جنہوں نے اس کو ذرا مانا تو کہتے ہیں یہ زیار کفل کی بات ہے تو کفل ہوگا اور آدمی جو ایسا بدکار ہوگا قرآن کفل کا نہیں ذکر کر رہا زل کفل کا کر رہا یہ نبی آ رہا ہے اس نے نہیں ویسے گناہ کیے ناجد آنی بدکار تھا اس کی بات الگ رکھو اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں آئی وہ کفل اگر تھا تو یہ ماننا چاہتے ہو جس روایت کو مانتے پھر ہو مگر ہے نہیں تھا درست نہیں ہے بھائی زل کفل نبی تھے کوئی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا نہ ان کے بارے لیا جی کوئی ایسا کام نہیں کیا نبی اللہ علیہ وسلم کے حضور کا پانی یا کوئی اور بال ہوئے رہا ہے صادیوں نے کٹھے کر دیئے شفا کے لئے ابھی یہ گزر کہلتے ہیں کہ اس کا خونت ہے ہم اچھے گزر ہیں تو میرا پالت یا میرے حضور کا پانی شفا ہے اس وقت یہ بتائی جی کیسا رہا ہے کوئی بات نہیں سمجھنا آپ قربانی کے حوالے سے اپنی آواز ہونچی کریں تھوڑی سی میں نے غزوں کا پانی ہے جہاں یہ لوگ کرتے ہیں غزوں کا پانی ہے یہاں کوئی گزر کے وغیر کبار وغیر آئے ہیں شفا کے لئے صحیح ہیں یہ خونت صحیح کے بارے ہم بتا دیں اچھا ٹھیک وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ جو آدمی آیا تھا اس نے جا کے مکہ کو ایک بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت مند دوست اور ساتھی ہیں کہ غزوں کا پانی زمین پر نہیں گرنے دی تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ تلقوہ برکر اپنے چہروں پر ملتے تھے تو اس کے حوالے سے بھائی بات کریں کہ آج کل کے جو بزرگ اور پیر اور استاد اور شیخ ہیں کیا ان کے ساتھ بھی یہی اس بارے میں میرے بھائی جو بات امام شاتوی رحمت اللہ نے لکھی ہے نا اس کو ذہن میں رکھنا تھی کہ یہ بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی درست ہوتی تو سعیدنا ابو بکر صدیق اور سعیدنا عمر بن خطاب سے بڑھ کر امت میں کون ہوا کسی نے ان کا یہ پانی نہیں موں پر ملا نہ ان سے ایسا کوئی تبرک لیا نہ پیا یہ صرف رسول اللہ کے ساتھ لوگ معاملہ کرتے ہیں پتا چلا کر جو برکت اللہ انہیں اپنے رسول کو دی تھی وہ اور کسی میں نہیں اب دو ہی سوٹے ہیں کہ اگر میں خود ہی کہتا ہوں کہ میرا تم یہ پانی ملو تو میں متکبر ہوں میں عجب میں مقتلاؤں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں حالانکہ ہو سکتا پتا نہیں ہے خدا کی بارگام میں کتنا مجرم اور اگر لوگ سمجھتے ہیں تو ان کا صرف حسنہ زانی ہے خیال ہے کیا پتا میں اندر سے منافق ہوں یا بیگ مانوں اللہ کے رسول کا معاملہ تو ایسا نہیں تھا وہاں تو ماننا پڑتا کہ اللہ کے نبی شاکدرہ جو کافری ہو جائے حضور کا معاملہ یقینی ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ توسر بھی جانا کہ دعا میں کہا اللہ رسول کے تفیل کر رسول کی وجہ سے میرا کام کر یہ شخص خالی ہے مگر ہم کہتے ہیں فران وری کے حوالہ سے کر اب کیا پتا وری دیا یہ ہم سمجھ رہے ہیں اللہ بہتر جانتا آپ نے تو حضرت عثمان بن مزون کے بارے میں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ اس سے کیا معاملہ اتنا بڑا ساتھی وہ ہم کیسے دوسروں کو یہ چھٹی دے گئے کہ وہ لوگوں کو تبرک پھلاتے پھلے وہ خود بھی درے اگر کوئی پینا جائے توبہ یار مجھے معاف کر میں بڑا اونہ کار ہوں ایسا کہنا تھی مگر نبی علیہ السلام کا معاملہ لگتا ان سے تو جتنی محبت کی دیا وہ تو ایمان تھا لوگ مانے کہ واقعی اللہ کے رسول ہے ان کے بارے میں شت شبت آئی یہ ہے بات اصل میں بعد میں کسی کے لئے روحوں نے ایسا نہیں کیا کسی خلیفہ دل مسلمین کا پانی نہیں پیا بڑی بات ہے جو شاطمی رحمت اللہ نے کی کہ آگے دیکھا کرو گی سلسات چلا نہیں چلا تو پتا چل جائے گا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف حضور کے لئے سمجھا کہ آپ کے لئے تھا اور کسی کے لئے تو بات ہو رہی چیز ذہنیت علماء یہ فقی مسئلے چھوڑ جائیں ممبروں پر کھڑے ہو جائیں ایمان آخرت عیسا دلوں میں پیدا کریں کہ دنیا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اس وقت میدان لگانے بیٹھتے ہیں کہ میں بیچ رہا ہوں اس کے اچھنے پیسوں سے نہ تولہ کریں یہ دیکھیں کہ اللہ خوش ہو رہا رسول خوش ہو رہا اس مومن کا دل خوش ہو رہا تو امام اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں تو فضل کا تلاش کرنا اس کی تحریف کرتے ہیں کہ یہ لوٹنے کو فضل کرتے ہیں کیسے فضل تلاش کرتے ہیں غاست کا تاجر تھا اس نے اپنے کرندے کو موسیقا